ایشیا کب شروع ہونے میں صرف ایک دن باقی ہے اور پاک بھارت کا مقابلہ شروع ہونے میں صرف تین دن کا سمیں باقی ہے اور سب سے بری خبر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس دن پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوگا سری لنکا میں کینڈی میں کھیلا جائے گا اس دن بھائیہ اسی پرسنٹ بارش کے چانس ہے اور ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے بہت مہنگے مہنگے ٹکٹس خریدے ہیں بھائیہ وہ اس میچ کو نہ دیکھ پائیں کیونکہ بارش آئے گی بارش میچ کو نہیں ہونے دے گی اسی پرسنٹ بارش کم نہیں ہوتی بھائیہ اگر دو گھنٹے بھی بارش ہو جاتی ہے تو میں نہیں مانتا کہ بھارت کا مقابلہ شروع ہو پائے گا ایشیا کب جب پاکستان سے چینہ گیا سری لنکا کو دیا گیا تو بھائیہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ بی سی سی آئی گلت کر رہا ہے ایک تو پاکستان کے پاس ہوسٹنگ رائٹ ہے اور پاکستان کا حق بنتا ہے دوسرا چلے آپ نے جس طرح سے بھی چھین لیا ان سے جو بھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر جو بھی کیا آپ لوگوں نے کم سے کم آپ لوگ یہ تو دیکھ رہے تھے کہ بھائیہ ایشیا کب جب ہوگا اس وقت سری لنکا میں بارشوں کا زور ہوگا ہم نے پہلے بتا دیا تھا آپ جا کر میری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے پیشنگ کو ہی کر دی تھی کہ بھائیہ ایشیا کب کی اندر بارشیں جو ہیں وہ خلل ضرور ڈالے گی وہی ہوا نا جس کا سب کو جو ہے وہ خوف تھا کہ پاک بھارت کا مقابلہ اتنی دیر کے بعد آتا ہے بارش نہ ہو جائے لیکن اسی پرسنٹ بارش ہے ہے کچھ 40-40% بارش ہو تو بھائیہ چلو مان لے کے مقابلہ ہو جائے گا 80% بارش ہے یہ تو کچھ انہوں نہیں ہو جائے یہ ہے کہ پاک بھارت کا مقابلہ ہو جائے لیکن اگر مجھ سے پوچھو نا تو میں نے اس چیت کو لے کے مان رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہو پائے گا بھئی 20-15-40-30-30-30 کا مقابلہ ہوا تو کیا ہوا پاکستان بھارت کا مقابلہ دیکھنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب مکمل میچ ہو بارش نہ ہو تو یہ ہے پاکستان سے ہوسٹنگ رائٹ چھیننے کے نتائق پاکستان اپنا پہلا مقابلہ نیپال کے ساتھ کھی رہا ہے پاکستان اس مقابلے کو جیتے گا پوائنٹس ٹیبل کے پر پاکستان کے ہو جائیں گے دو پوائنٹس اگر پاکستان اور بھارت کا جو ہے وہ میچ بارش کی نظر ہو جاتا ہے تو پوائنٹس کسی کو نہیں ملیں گے اور اگر نیپال اور بھارت کا میچ جو کہ سری لنکا میں ہی ہے اگر وہ بھی بارش کی نظر ہو جاتا ہے تو بھارت اور نیپال سے کونسی ٹیم جو ہے وہ کولیفائی کر پائے گی اگلے رونڈ کے لیے تو زہر ہی بات ہے نیپال جو ہے وہ ہر ہی ہوگی پاکستان سے وہ تو باہر ہو جائے گی تو بھارت جو ہے وہ کولیفائی کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہوسٹنگ رائٹ چھیننے کی تو بھئیہ اگر آپ لوگوں نے ان سے ہوسٹنگ رائٹ چھین لیے تھے تو آپ کو کم سے کم چاہیے تھا کہ مقابلے یا بنگلہ دیش میں کروا دیتے ہیں یا یو اے میں کروا دیتے ہیں حالانکہ پاکستان نے بڑا زور لگایا بہت زور لگایا کہ بھئیہ یو اے میں کھیل لیتے ہیں پورے کا پورا عشق اب یو اے میں کھیل لیتے ہیں ہم ہائیبرٹ موٹل کو بھی نہیں لے کے چلیں گے لیکن جھے شاہ صاحب نے کسی کی نہیں سنی پروپو گھنٹا کیا آئی پیل کے فائنل میں بنگلہ دیش کے بلایا سری لنکا کو بلایا سری لنکا میں کروانے ہیں تو آپ نے ہمارا ساتھ دے رہا ہے یہ ہے وہ چلے گی وہ گرکٹ بارڈ بھی مانگے لیکن اس کا جو ہے پاکستان کے علاوہ سب کو جو ہے نقصان ہوگا دیکھیں پاکستان تو اپنے پہلے مقابلہ پہلے رون کا جیت جائے گا پاکستان تو ماملہ آجے گا نیپال کا تو نیپال بھارت بھی کولیفائی کر جائے گا ایسا نہیں ہے لیکن بات ہو رہی ہے بھائیہ آپ کو پتا تھا سب کو پتا تھا جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا آپ شری لنکا میں نہ کروئے پہلی تو بات ہے جب ہم نے پاکستان سے ہوسٹنگ رائٹ چھینے تو پوری دنیا ہم پہ تھو تھو کر رہی تھی کہ یہ اپنے پروپو گھنڈا کیا ہے پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کی ٹیمیں وہاں پہ جا کے کھیل کیا چکی ہیں افغانستان وہاں پہ پہنچ چکی ہے نیپال وہاں پہ پہنچ چکی ہے اور سری لنکا بھی وہاں پہ چلی جائے گی بہلا دیشی وہاں پہ چلی جائے گی لیکن آپ کو کیا دکت ہے پاکستان کے جتنے بھی فینز ہیں بھائیہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت آئے ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائیہ پاکستان کے بابر رزوان شہین راو شہین کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کھیلتا دیکھیں جوش ہوتا ہے نا یا اسی طرح ان کا بھی ایک اندر جوش ہوتا ہے جب ان سے اوستنگ ریٹ چھینے گئے یقین کریں یقین کریں اتنا زیادہ جو اینا وہ افسوس ہوا تھا کہ یا گلت کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ دیکھیں ان کو اوستنگ ریٹ اٹھنی عرصے کے بعد ان کے دیش میں کرکٹ آئی پاکستان کے اندر کرکٹ آئی لیکن غلط کیا نا افسوس ہوا یہ پروپوگنڈا نہیں کیا جانا چاہیے آخر کب تک آپ لوگ پروپوگنڈا کریں گے کٹ آؤٹ کر دیا جائے گا ایشیہ کب کی چیمپنڈ رافی سے نہیں جائیں گے تو کوئی اور ٹیم کو کھلا لے گے آپ کی جگہ تو نہ بھی کھلائیں گے تو بھئی آپ نہ جائیں گے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا وہ آئی بریٹ موڈل نہیں ہوگا جو لوگ بھارت کی طرف سے بیٹی بی کے جو گنڈے ہیں میں تو گنڈے بولوں گا بھئی جا بیٹی بی والوں کو کیونکہ وہ ہی نفرتیں بلاتے ہیں بھارت تیرے باپ کا بندہ پوچھا ہے بھارت تمہارے باپ کا ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ باہر پاکستان بھارت میں نہ کھیلنے آئے کیوں نہ کھیلنے آئے آئے گا آئے گا اور پہلے گا بھی ٹھیک ہے پاکستان میں من سے کہتا ہوں پاکستان جو ہے نا وہ بھارت میں اچھا کرے گا پاکستان کے جتنے فینز ان کا فکر سے بلند ہو جائے گا دیکھ لینا پاکستان پہلے گا آپ لوگوں کو پاکستان پر ابھی دیکھ لیں پاکستان کی کرکٹ کی اس طرح سے اوپر آئی ہے کوئی کسی قسم کا پریشن نہیں ہوتا پاکستان کے اوپر آخری بال تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان مقابلہ آر گیا آخری بال تک نسیم شاہ آپ لوگ میں مثال دیتا پاکستان کی ٹھیک ہے آخری بال تک پاکستان جذبہ جان لگاتے ہیں بھائیہ ان کے کھلاری ایک ہو کر کھیلتے ہیں تو بھارت کے اندر بھائیہ جو کنڈیشن ہے پاکستان کے لیے تو سونے پر سواگا ہے پاکستان چاہیے کیونکہ بھائیہ ان کے پاس اچھے خاصے بیٹر ہے پیس ہے ان کے پاس پیس ہے وہ رنز کو روگ لیں گے اور بیٹر سے وہ اپنے بلے بازوں سے رنز بنائیں گے بابر آجم رنز مشین بہت سارے لوگوں کا مرچے لگے گی جب میں بابر کو رنز مشین بولتا ہوں تو بھائیہ پاک بھارت کا مقابلہ جن لوگوں نے ایک ایک لاکھ کے ٹکٹ لیے ہیں وہ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں اور ارداز کریں کہ بھائیہ بارش نہ ہی آئے اسی پرسنٹ بارش یہاں تھوڑی نہیں ہوتی اگر چالیس پچاس پرسنٹ ہوتی تو بھائیہ مان لیتے کہ بارش نہ ہی آئے نہیں آئے گی بارش اور ابھی تو ارداز ہی کریں کہ بارش نہ آئے ورنہ آپ کے جو لاکھ لاکھ پچاس پچاس ہزار کے ٹکٹس ہیں وہ بھائیہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ بھارت کے ساری پڑھنے والا ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یا دیکھیں جب آپ کسی کے اخلاف غلط کریں گے تو تمہارے ساتھ بھی غلط ہوگا یہ مت خوش ہوا کریں بہت سارے بھارت کی اندر سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان سو اسٹنگ رٹ چھین لیں اس طرح نہ کریں ان کے دل بھی ہے افسوس ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی گناونا کھیل کھیلتے ہیں تو بھائیہ پاکستان اور بھارت کا مقابلہ دیکھنے میں صرف تین چار دن کا سمیں باقی بچا ہوا ہے ہم تو بہت شدتیں انسزار کر رہے ہیں کیونکہ یہی ایک مقابلہ ہوتا ہے جو سارا دن ٹی وی کے اوپر میٹ کر دیکھنے کا مزہ آتا ہے تو یہ دیا ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کر ایک دفعہ مارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور تب تک کے لیے آپ لوگ ہمیں دیں اجازت اور اپنا رکھیں کی حال بائی بائی